بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو ہے والٹن روڈ کنسٹرکشن کے سلسلے میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں مجھے سب سے زیادہ جو کمنٹس آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ کام کیوں نہیں ہو رہا کام سلو کیوں ہے کام تیز نہیں ہو رہا تو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو مکمل طور پر بتانے والا ہوں اور دکھانے بھی والا ہوں کہ کس جگہ پر اس وقت کام ہو رہا ہے اور کہا پہ نہیں ہو رہا یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو میں دکھانے والا ہوں اگر آپ ڈیفینس موڈ سے آتے ہیں مختصر سے الفاظ میں آپ کو یہ میں بتانے لگا ہوں اگر آپ ڈیفینس موڈ سے آتے ہیں ریلوے فلیٹ سکھ بوائیس کاؤٹ سٹاپ تک تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آج تاریخ ہے بارہ نومبر دو ہزار چوبیس آج کی ڈیڑھ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ ڈیفینس موڈ سے آنے والے لوگ جو ریلوے فلیٹ سکھ آتے ہیں یہاں پر جتنے بھی کلومیٹر بنتا ہے تقریباً دو سے تین کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے اس جگہ پر میں آپ کو بتا دوں کہ کام یہاں پر بلکل بھی نہیں ہو رہا بلکل زیرو ہاں جو مین والٹن سٹاپ ہے جہاں پر اس وقت نالے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے برساتی نالے کا وہاں پر ایک سے دو مزدور نظر ضرور آ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ڈیفینس موڈ سے ریلوے فلیٹ سکھ بلکل بھی کام نہیں ہو رہا اس کی ایک ہی اس کا ایک ہی ریزن ہے لوگ پوچھتے ہیں کام سلو ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کام ہی نہیں ہو رہا کسی جگہ پر آپ کو نظر آجیں گے مزدور وہ آگے میں چل کر آپ کو دکھاتا بھی ہوں ویزٹ بھی کرواتا ہوں جہاں پر انجنئر وغیرہ یا پھر مزدور جو لیبر ہے وہ کام کریں وہ آگے چل کر دکھاتا بھی ہوں لیکن جو ایڈیا نہیں دکھاؤں گا تو آپ سمجھ لے کہ اس جگہ پہ کام نہیں ہو رہا لیکن جہاں پہ کچھ دو چار بندے نظر آئیں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ڈیفینس موڈ سے ریلوے فیر سکتا تو بلکل زیرو ہے یہاں پہ بلکل بھی کام نہیں ہو رہا صرف ایک جگہ پہ کام ہوتا ہے جہاں پر نالے سے اینٹے نکالی جاتی جو مزدور ہوتے ہیں وہ نالے گندی جو نالا ہوتا تھا پرانے ایڈیا نالا وہاں سے اینٹے نکالی جاری بس یہ کام ہو رہا اور اس کے علاوہ نہیں ہے تو یہاں تک تو بلکل زیرو ہے اب یہاں سے ہم اس کا جو مین ایشو ہے نا وہ ہے بجٹ ان کو بجٹ نہیں مل رہا تو ایک ریکویسٹ ہے صرف والٹن روڈ کے رہائشی ان کی بھی سپیشلی ریکویسٹ ہے خواجہ ساد رفیق صاحب سے کہ خواجہ ساد رفیق صاحب اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ڈریک ریکویسٹ ہے اگر کوئی ان کا اور بندہ دیکھ رہا ہے خواجہ ساد رفیق تک میسی پہنچا سکتا ہے تو یہ ضرور پہنچائے کہ بجٹ نہیں ملا برائے مہربانی بجٹ کو ایشو لازمی کروا دے تاکہ کام یہاں پر جل سے جل مکمل ہو جائے لوگ یہاں پر بہت زیادہ مشکلات فیز کر رہے ہیں حالانکہ مین روڈز تو بند چکے ہیں وہاں پر سوال کا کام ہو بھی چکا ہے لیکن کئی ایسے جگہ ہیں جہاں پر مشکلات بہت زیادہ ہے سپیشلی ڈسپوزل نمبر ون کے پاس جہاں پر رات کو عمومت ٹریفک بہت زیادہ بلوک ہوتی ہے اس کے لئے وہ اور بھی سرویس روڈ پر بھی اور ایشوز ہوتے ہیں بے تہاشا مسائل ہے لیکن جو خواجہ ساد رفیق صاحب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ان کے لئے کچھ آپ ہی کریں کیونکہ وارٹن روڈ کے رہائشی جو یہاں پر رہ رہے ہیں تقریباً دس لاکھی عبادی ہیں یہاں پر اور وہ سب آپ کی طرف ہی دیکھ رہی ہیں آپ کو ہی وہ جانتے ہیں برائے مہربانی بجڑ ان کو پنجاب حکومت کی طرف سے ایشو کروا دیں ریلیز کروا دیں تاکہ سکھ کا سانس یہاں کے شہری لے سکیں کیونکہ یہاں پر جتنی بھی کنسٹرکشن کی کمپنیاں یہاں پر کام کر یہ لازمی بات ہے ان کے بھی اخراجات ہے گاڑیوں کا خرچہ ہے فیول ہے ڈیزل ہے ملازمین کی تنقوائے ہیں بجلی کے بل ہے اور سو قسم کے معاملات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے ہر صورت میں ادا کرنے ہیں تو اس وقت کام یہاں پر چل رہا تھا لیکن کام یہاں پر اب بلکہ سٹک ہو گیا ہے بجٹ نہ ملنے کی وجہ سے بڑا ایشو تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دے کہ اس وقت یہ ایشو چل رہا ہے اب یہاں سے ریلوے فلیٹ سے آگے بوائیس کاؤڈ سے سٹاپ سے سٹارٹ کروں گا ویڈیو جہاں پر سے کچھ بندے مجھے نظر آئیں گے وہ دکھاؤں گا اور وہاں سے بلکل میں ڈسپوزر نمبر ٹو پر جاؤں گا وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں میں کام سارا بیکن ہاؤ سکول کے بلکل اپوزیٹ کھڑا ہوں یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر اس وقت مجھے دو بندے یہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سرویس روڈ کے اوپر اگر آپ بوائیس کاؤڈ سٹاپ سے کینچی کی جانب جانے چاہتے ہیں تو جو وطین آفیس ہے اس سائٹ پر جو سرویس روڈ ہے یہاں پر یہ دو بندے یہاں پر اس وقت تک کام کر رہے ہیں بوائیس کاؤڈ کے مقام پر اپوزیٹ بیکن ہاؤسکول اور وطین آفیس کے بلکل اپوزیٹ یہ والے یہاں پر مزدور کام کر رہے ہیں غالباً شاید ایک انجنئر ہے اور ایک دوسرے مزدور ہے یہاں پر یہ دیکھو ان کی گاڑی بھی آپ پر کھڑی ہے بس اس جگہ کے اوپر بیکن ہاؤسکول کے اپوزیٹ یہ والا کام ہو رہا ہے اور وہ بھی کیا بچارے اب کیا کام کر سکتے ہیں وہ یہاں پر بجٹ ہی ریلیز نہیں ہو رہا ان کو نہیں ملنا تو وہ لیکن اپنی طرح سے جتنی کوشش وہ کر سکتے ہیں وہ اپنی طرح سے پوری کوشش وہ بچارے کر رہے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں سرویس روڈ پر اس وقت جتنے بھی سیوریج کا جو پائپس ڈالے جا رہے ہیں ڈیفینس موڈ سے فروق کلونی تک آتے ہوئے تو اس وقت جو میں کھڑا ہوں وہ فروق کلونی کے بالکل پاس کھڑا ہوں یہاں پر سرویس روڈ پر جتنے بھی پائپس ڈالے گئے ہیں یہ والا وہ مقام ہے جہاں پر ان سرویس روڈ کے پائپس کا رخ یہاں پر موڑا جا رہا ہے فروق کلونی کے پاس یہاں پر یہ موڑا جائے گا یہاں پر ایک مین ہول بنے گا اس کا کنیکشن جو ہے وہ بالکل مین روڈ کی طرف یہاں پر فروق کلونی کے پاس موڑ دیے جائے گا اور وہاں پر بھی ایک بڑا ہول بنا ہوا ہے مین ہول اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا جائے گا اور یہ جہاں پر آپ کو رکشہ نظر آ رہا ہے یہاں پر مین ہول ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا جائے گا سیوریج لائن کا جتنا بھی پانی ڈیفینس کی طرف سے آ رہا ہے اور پھر آگے جتنے بھی سٹاپ ہیں اس کا روک فروح کرونے کے پاس سے موڑا جا رہا ہے اور یہ وہ مقام میں نے آپ کو دکھا دیا چلے آگے چلتے ہیں النور ٹاؤن کے پاس یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یہ دیکھیں پائپ پائپ ساپ کو جگہ جگہ پر یہ نظر آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ غالبا شاید یہاں پر یہ سوئی گیس کی پائپ ہو کیونکہ پچھلے دنوں یہاں پر جو نور ٹاؤن کے جو رہائشی علاقہ وہاں پر سوئی گیس کا بہت بڑا پروبلم یہاں پر لوگ فیز کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو کھدائی ہوئی ہے شاید یہ سوئی گیس کے پائپس ہو کیونکہ یہاں پر پائپس ڈالے بھی جا رہے ہیں سوئی گیس کے حوالے سے سامنے آپ کو چیلچو کا فلائور بھی نظر آ رہا ہے اچھا یہاں پر ایک ڈسپوزل ہوتا تھا اس ڈسپوزل کے حوالے سے بتا دوں کیونکہ یہ تو یہ آپ انڈرگرانڈ ہو گئے سارا کو جو ایک ڈسپوزل کا جو ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کے اندر پوری مشینری تھی وہاں پر پائپس سے موٹرے وہاں پر لگی ہوئی تھی تو یہ جو آپ سامنے فیج جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بتا دوں کہ یہ یہاں پر مکمل طور پر انہوں نے جو کمرہ بنا ہوا تھا وہ توڑ دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر بتا دوں کہ یہاں پر سرویس روڈ بننا ہے تو اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں بیچ میں آ رہے ہیں ان سب کو توڑا جا رہا ہے یہ جو ریڈ کلر کا بیریئر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ایک کمرہ ہوتا تھا جو انہوں نے اب توڑ دیا ہے تو یہاں کی جو اپ ڈیٹ ہے نور ٹاؤن کی وہ یہ ہیں اسے آگے کیا اپ ڈیٹس ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو دکھاتا ہوں جہا جہا پر کام ہو رہا ہے تو آئیں پھر میرے ساتھی تاکہ مزید اور اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں رابیہ بسری کولیج کے پاس بلکل میں کھڑا ہوں یہاں پر سائٹوں پر دیکھ لیں آپ خدایا ہو رہی ہے اور یہاں پر ابھی جو پائپس ڈالے جارے وہ بھی آگے چل کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن یہاں پر پوری ٹیم آئی ہوئی ہے بھی انہوں نے یہاں پر ایک استعمائی دعا کیے یہاں پر کہ اللہ کے برکت نام سے یہاں پر کام کا آغاز کرتے ہیں وہ تو دعا کیے ابھی تو کام کے حوالے سے آپ کو یہاں پر بتا دوں رابیہ بسری کولیج کے سامنے کہ یہاں پر کھدائیا ہو رہی ہے چیل چو کے پاس کھدائیا ہو چکی اب یہاں پر ہے یہ والے جو پائپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ والے پائپس ان کھدائیاں جو ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ والے پائپ ڈالے جا رہے ہیں غالبا جو مجھے گمان ہوتا ہے جو مجھے لگ رہے شاید یہ سوئی گیس کے پائپ ہو یا کسی اور چیز کے پائپ ہو لیکن بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ پائپس ڈالے جا رہے ہیں اب شاید یہ غالبا سوئی گیس کے پائپ یا کوئی اور پائپس ہے پانی کے حوالے سے لیکن جو بھی ہے رابیہ بسری کولیج کے پاس یہ والے پائپس اب ڈالے جا رہے ہیں اور وہاں پر ٹیم بھی موجود ہے چلیں آگے مزید جانتے ہیں ڈسپوزل نمبر ون کے پاس یہاں پر یہ دیکھیں برساتی نالے کے اوپر اس وقت تک کام یہاں پر ہو رہا ہے یہ دیکھیں سٹیل ورک کا کام یہاں پر سٹارٹ کر دیا گیا ہے سیوریج کے نالا بھی یہاں پر رہتا تھا یہ ایک چھوٹا سا حصہ جس کو اب مکمل کر لیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو منسلک تھا دوسرا برساتی نالا تو اس کے اوپر بھی یہ کام ہو چکا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں پورا ایک گاڑی آئی ہوئی ہے یہاں پر اس کے اوپر یہ سریعہ لوہ سارا رکھا ہوا ہے اور اس کو اتار کر یہاں پر کام ہو رہا ہے ڈسپوزل نمبر ون کے پاس یہاں پر برساتی نالے کے حوالے سے یہ کام ہو رہا ہے بارہ نومبر دوہزار چوبیس کی تریخ ہے آج صبح کا وقت ہے تو یہاں پر اس وقت ڈسپوزل نمبر ون کے پاس برساتی نالے کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے یہاں پر بھی ور کر مجھے نظر آ رہے ہیں کام کرتے ہوئے چلیں آگے مزید جانتے ہیں کہ اور کیا اپ ڈیٹس ہیں ہمارے پاس دیکھیں ہول بنائے جا رہے ہیں مین ہول یعنی جو سرویس روڈ پر جو پائپس ڈالے گئے تھے بلیک کلر کے اس کے اوپر یہ ہول بنائے جا رہے ہیں یہاں پر سٹیل ورک مکمل ہو چکے اور یہاں پر ان کی ٹیم بھی بیٹھو ہیں جو یہاں پر کام کا آغاز کریں گے یہ بلکل مین خواجہ جو رفیق شہید کولیج ہے اس کے ساتھ جو سرویس روڈ منسلک ہے وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے ہول کے حوالے سے کافی زیادہ کام ہو چکا ہے لیکن جو رہتا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر یہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے مین کینچی کا جو فلائیوور ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کا ٹائم ہے تو یہاں پر غالباً شاید ایک تو دند یہاں پر دیکھ لے بہت زیادہ ہے فوق اور سموک دونوں اور اوپا سے یہ ٹائمک یہاں پہ ریورس ہو رہی ہے ٹائمک واپس آرھی ہے غالباً شاید آگے کوئی ٹائمک کا اشو مسائل چل رہے ہو ٹائمک بلوک ہو جس کی ویسے یہ جو گاڑی ہے جتنی بھی ہے فلائیوور کے اوپر سے نیچے واپس آرہی ہے بیک آرہی ہے تو یہاں پر دیسے ہیں غالباً شاید کوئی ٹائمک کا کوئی مسئل مسائل چل رہے ہو جس کی ویسے ٹائمک جام ہے یہ جتنی بھی ٹرافک جاری تھے ساری فیروز پور روڈ کو کنیکٹ کر رہی تھے لیکن یہاں پر ٹرافک یہاں پر یہ واپس آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سائے تھے کہ گاڑیوں کے کتنی لمبی لمبی کتارے یہاں پر لگ چکی ہے جو ٹرافک واپس کینچی فلائیور کے اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہی ہے چلیں یہ تو یہاں کی اپ ڈیٹ ہے آگے چل کے مزید جانتے ہیں ڈسپوزر نمبر ٹور مین کینچی سٹاپ یہاں پر دیکھیں کہ مزدور یہاں پر ایک جو کمرہ یہاں پر بن رہا ہے شاید یہاں پر یہ کوئی رہائش کے لیے بن رہا ہے جو یہاں پر کچھ سسٹم وغیرہ سنبھالیں گے یہاں پر شاید کوئی جنریٹر وغیرہ کوئی چیز رکھنی ہو لیکن بتاتا چلوں کہ یہاں پر ڈسپوزر نمبر ٹور مین کینچی سٹاپ کے اوپر یہ یہاں پر کام ہو رہا ہے مین کینچی سٹاپ کے اوپر یہ تین کوئیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے اوپر سیڈ پر جو کمرہ بن رہا ہے وہاں پر آپ مزدور دیکھ سکتے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ ہماری ناظرین آج کی مکمل ویڈیو تھی کہ وارٹن روڈ پر کس جگہ پر کام ہو رہا کہاں پر نہیں ہو رہا اور کام رکھنے کی بڑی وجہ کیا ہے وہ سب چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی ہمیں دیجئے کے اجازے نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ